کوشن نمبر ایٹی فور مکتب میں کس اسطر کی سکچہ دی جاتی ہے تو مکتب میں دی جاتی ہے ہماری پراتمک اسطر کی سکچہ پراتمک اسطر کی سکچہ مکتب میں دی جاتی ہے تو مکتب سب کا جو پریوگ تھا اس سب سے پہلے عرب میں اسطر پراتمک دیالوں کے لئے کیا گیا تھا سب سب پریوگ کہا ہوا سب پریوگ ارب کے پراتمک دیالوں کے لئے جبکہ افغانستان میں اسطر پریوگ تھا مادے میں دونوں سطروں کی سکچہ دی گئی لیکن جو مکتب جو میں لے ہوتا ہے وہ پراتمک سطر کی سکچہ کے لئے کیا دی جاتا ہے اور پہلا مکتب کا مکتب جو ہے ہمارا وہ ہے میڈیوال اسلامی میڈیوال اسلامی ورلڈ پہلا مکتب جو تھا وہ تک ہمارا میڈیوال اسلامی ورلڈ نیسٹ کوششن ہمارا پریوگن سکچن ویدی کے پریانٹا کون تھے تو پریوگن سکچن ویدی کے پریانٹا جو تھے وہ تھے جانڈ ڈیوی ابھی ان دو کوششن میں ہم بہت منفیز ہوتے ہیں کہ پریوگن سکچن ویدی کے پریانٹا کون تھے اور پریوگن سکچن ویدی کے جنم داتا کون تھے پریانٹا جو تھے وہ تو جانڈ ڈیوی اور جنم داتا جو تھے ہمارے جانم داتا جو ہے پریانٹا سکچن ویدی کے وہ ہیں ڈیوی ایچ کل پیٹرک ڈیوی ایچ کل پیٹرک یہ اس کے جنم داتا ہے اور اس ویدی کا جو بکاس ہوا تھا بکاس وہ ہوا تھا اس میں امریکہ میں اور اس کا ارٹ ہوتا ہے اپنے انوغاف کے ادھار پر سیکھنا ارٹ کیا ہے اس کا انوغاف سے سیکھنا انوغاف سے سیکھنا اس کا ارٹ ہے اگلا کوششن ہے اپوے ایم ابرودھن کی سمسیہ مکھتا کس سکچا اس طرح سے سمبندت ہے تو اپوے ہوتا گیا ہے اپوے ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی بندر ہمارا پر آدمی کس میں یا پہ کوئی اچھا ترس پر پڑھنے آ رہا ہے اور اسے لگاتا ہے اگر کلاس میں روکا جائے تو جو کتابوں پر باگی مدر میل پر جو خرچہ آتا ہے وہ اوغے ہوتا ہے اور ابرودھن کیا ہے کہ اسے اگر کلاس میں بار بار فیل کرتے ہوئے لوگتے جانا تو اس کی پڑھائی میں ابرودھن آتا ہے تو اوغے ہوا ابرودھن سے یہ آسے ہے جو اوغے ہوا ابرودھن سمسیہ مکھے تک کونس اسٹر پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پراتمک اسٹر پہ پراتمک اسٹر پہ اور اس بات پر سب سے پہلے پرکاش جو ڈالا تھا وہ ڈالا تھا ہرٹانگ سمیٹی نے ہرٹانگ سمیٹی نے بتایا تھا انیس سو انتیس میں کہ ابرودھن پراتمک اسٹر پہ مکھے سمسیہ ہیں اس پر سر پر تھم پرکاش جو ڈالا اگلا کشن ہے ادھیگم میں پراتمک اسٹر پہ کیا کہا جاتا ہے تو ادھیگم میں پراتمک اسٹر کی نام دیئے تھے وہ دیئے تھے ہرن ڈائیٹ نے ہرن ڈائیٹ کو کہا جاتا ہے پراتمک اسٹر کا پہلتا سیکسک تکنیک ترتیا کا دوسرا نام ہے تو اس کا انصار ہے پہلنالی اپاگن جو ہماری سیکسک تکنیک ہوتی ہے وہ تین طریقے کی ہے کونکون سے تین طریقے ہیں پہلا کٹھوڑ سلک اپاگم دوسرا پرنالی اپاگم اور تیسرا کونکون سے تین طریقے کی ہے کونکون سے تین طریقے کی ہے ہمارا سیکسک تکنیکی ترتیا کا دوسرا نام کیا ہے پہلنالی اپاگم تو ہمارا انصار ہوں گے پہلنالی اپاگم اگلا کوشن ہے بالک کے بیوار کا کونسا پکش اس کی روچیوں تتھا منوبرتیوں سے سمبندت ہوتا ہے تو بالک کے بیوار کا کونسا پکش ہوگا اس پنزر ہے بھاو آتمک پکش بالک کے بیوار کے تین پکش ہوتے ہیں کونکون سے پہلا ہے سنگیان آتمک پکش جس میں بالک اپنے سنگیان سے اپنے گیان سے نئی چیزوں کو جاننے کی کوزش کرتا ہے یا نئی چیزیں بناتا ہے اس کا امار کرتا ہے دوسرا ہے بھاو آتمک پکش بھاو آتمک پکش جس میں وہ اپنی بھاوناوں کو گرک کر پاتا ہے جیسے روچیاں اس کی کیا ہیں منوبرتیاں کیا ہیں ان سے سمبندت جو پکش ہوگا وہ کا بھاو آتمک پکش نیچ ہوتا ہے منوکتیاتمک یہ پکش جو ہوتا ہے یہ قدیہ آدھاریت پکش ہوتا ہے جو ہمیں قدیہ کو مطلب جو کرنے کی بھاونا ہوتی ہے وہ منوکتیاتمک پکش میں آتی ہے اگلہ کوشن ہے پکشہ سکھن کے اپران چھاتروں کی ادھگم سمبندی سمجھتیاں کو جاننے کے لیے کون سا پکشن کیا جاتا ہے تو اس کا ارطہ اپچار آتمک پکشن اپچار آتمک پکشن اب اپچار آتمک پکشن ہوتا کیا ہے اس پکشن میں پہلے بچے کی پکشن لی جاتی ہے پکشن لی جاتی ہے پھر اس کی گلتیاں نکالی پھر بتا جاتی ہیں پھر گلتیاں بتاتے ہیں اور پھر پرکشن لے کر اس کی گلتیاں دور کرنے کا ایک موقع پہ ڈال کرتے ہیں پھر اس کی گلتیاں دور کرتے ہیں صحیح ہے اب یہ کیوں ہی اس کی جاتی ہے کیونکہ اس سے بالک اور زیادہ سیکھتا ہے اور جو گیاں ہوتا ہے وہ استھائی ہوتا ہے نیکس قوشن ہے گینے کے عدیگم پدانکرم میں عدیگم کی سربوچ عوستہ ہے تو اس کی عدیگم کی سربوچ عوستہ کونسی تھی سنگیان آتمت سیکھنے کی راتمک عوستہ گینے کا پدانکرم تھا کیا گینے کا پدانکرم ہے عدیگم بدانکرم یہ آٹھ پارٹ میں تھا اس کا پہلا پارٹ تھا سنکیت عجیگم دوسرا پارٹ ہے اگرہ انکرہ عجیگم تیسرا پارٹ ہے سنکلہ عجیگم چوتھا پارٹ ہے سبت سہاچرز عجیگم پانچوا پارٹ ہے بیوید عجیگم سوچھا پارٹ ہے سمپرتی عجیگم ساتھ پارٹ ہے سزدانت عجیگم آٹھ پارٹ ہے سمسیا سمجھان عجیگم پانچوا پارٹ ہے گینے کے عدیگم پانچوا پارٹ میں عجیگم کی سربوچ عوستہ ہے تو وہ ہے سرنگیان آتمت میں سیکھنے کی پراتمک عوستہ عدیگم پانچوا پارٹ میں کیا تھا سمجھان سیلتا ہمارا سنکیت عجیگم پانچوا پارٹ ہے سرنگھلا سبت ساچرز بیوید سمپرتی ستھان سمسیا سمجھان 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 نیسٹ کوششن ہے رکھ پستان بھریے مولکتا نیم نیتا تتا پرواہ کے گھٹک ہیں کس چیز کے گھٹک ہیں یہ ہے سریجن سیلتا سریجن سیلتا کے اب سریجن سیلتا ہوتی ہے سریجن سیلتا ویہ گھر ہیں جس میں بالک نئی بھٹکویں ویچار ویچار اٹیادی کا اتپادن کرتا ہے سریجن سیلتا ویہ گھر ہیں جس میں بالک نئی بھٹکو ویچار اتیادی کا اتپادن کرتا ہے اگلا کوششن ہے رکھ سران بھریے پیتی بھار سالی بالکوں کے سکھ سر میں مانسک ادیجن تقنیق اسپیس چنطن کے مہت پر بل دیتی ہے تو اس کا انصر ہے سریج ناتمک چنطن سریج ناتمک چنطن اب یہ سریج ناتمک چنطن ہوتا کیا ہے سریج ناتمک چنطن کیا ہے ایک چنطن کیا اوستہ جس میں ہم نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کی جکی اثر کرتے ہیں اب یہ مانسک ادیجن تقنیق کیا ہے کیوں ہم نے اسے سریج ناتمک میں رکھا یہ ایسی کون ہی تقنیق ہے مانسک ادیجن تقنیق اس تقنیق میں ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے ایک گروپ بنا لیا اسے ٹاپک دے دیا ایک گروپ بنایا اسے ٹاپک دیا پھر سبھی کو اپنے آئیڈیا شیئر کرنے ہوتے تبی نیو آئیڈیا شیئر کریں گے پھر جو ہے سب اپنے نیو آئیڈیا شیئر کریں گے چندن ویسے ہمارا دو برکال کا ہوتا ہے پہلا سوالی چندن دوسرا یا ثار وادی چندن چندن کی ٹیس کیا ہو گئے چندن دو ٹائپ کا ہوتا ہے پہلا یا ثار وادی جس کے ٹین ٹائپ ہوتے ہیں ابھی ساری سر نات مک اور تھر ٹائپ ہے آلو اچ نات مک اور اس کا دوسر ٹائپ ہے سوالی چندن یہ ایک کالت نیک چندن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کالت نیک چندن نیچ نیچ کوشن ہے کول ورک کا سیدان ایک بالک کو اس پیس بکاس کی بیاکیا کرتا ہے تو اس کانس نیت بکاس کول ورک کا سیدان ایک بالک کے نیت بکاس کی بیاکیا کرتا ہے لارنس کول لارنس کول برگ نے نیت ایک وکاس کے چھے چند دیئے تے جن کی تین عوستہ ہیں چھے 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 جن کی تین عوستہ ہیں کون کون سی پہلی ہے رونی پور عوستہ میں چند رونی پور عوستہ جتے ہے رونی گت چند چند چھے رونی سے اوپر چند چند صحیح ہے تین عوستہ دیئے رونی پور عوستہ میں چند رونی گت چند رونی سے اوپر چند اگلا کوشن ایک شیسو جرم کے پسچات پیتھم پندرہ ماہ میں بہت سا وکاس کی کس عوستہ میں پہوج جاتا ہے تو پہوج عوستہ عوستہ میں پہنچ عوستہ میں عوستہ میں رہے 20 سب 19 سے 20 سب بولنے کی عوستہ میں پہنچ جاتا ہے بہت بہت جاتا ہے 19 سے 20 بڑ بولنے سیکھ جاتا ہے سیکھنے کے پریاس ایم ٹوٹی کا ستانت کس نے پرچپادی کیا تھا سیکھنے کے پریاس ایم ٹوٹی کا ستانت ملاتا پھان ڈائک کا brothers ستانت ستانت اسے کہا جاتا ہے قدی پہنچ انکلیہ ستانت قدی پر انکلیہ اور پریاس ایم ٹوٹی ستانت پیر سہیو جاند واد ستانت اور ادھگام کا سمبند ستانت اور اس میں جو تھانڈائگ نے پریوک کیا تھا وہ کیا تھا ایک بللی کے اوپر اگلا کوششن ہے ہمارا ابھی کنا میں اریگم کس کو اریگم سے دانت پر اداریت ہے تو یہ اداریت ہے ہمارا اسکینر کے سکریہ انوبند کے ستان پر اسے کریہ پریشت کا ستان بھی کہتے ہیں ستان بھی کہا جاتا ہے اور اسے کہتے کیوں ہیں کیونکہ انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بیواجت کیا تھا اپنے ستان میں اور ابھی کرمیت میں بھی چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بیواجت کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے اسے لئے اسے لئے ابھی کرمیت ستان کو ہم اسکینر کے سکریہ انوبندن کا ستان کہتے ہیں نمبر نائنٹی ایک بھاہت یہ پناہ ہوئے اور اسے کی ستھاپنا کس پرکار کے بچوں کی شکشہ کے لئے کی گئی تو اس کا انثار ہے بکلانگ بچوں کی شکشہ کے لئے اور اس کی ستھاپنا کس پرکار کیا تھا اس ستھاپنا ہوئی تھی نائنٹین ایٹی سکس میں جو اس کا ادیش سے ہمارا وہ تھا بکلانگ بیرکتیوں کے پناہ رواز ایمان شکشہ کا دائیت ہو تو اسے بکلانگ بچوں کی شکشہ کے لئے ستھاپیت کیا گیا تھا اگلا کوشن ہے بودھی لفظی آئیٹیو کے ادھار پر مندر بودھی کا صحیح کرم کیا ہے تو اس کا صحیح کرم ہے ایٹی ون ٹو نائنٹی تب اکیاسی سے نب ہے اب بودھی لفظی ہوتی جا ہے ہماری آئیٹیو ہوتا ہے ہمارا جو ہماری مانسک آئیو ہوتی ہے مانسک آئیو بیٹے واختوک آئیو بڑا یہ اتنی ہماری بدھی لفظی ہے اور اس میں پھر خلد بدھی کا بالک آیا جاتا ہے 130 کا یا اس سے آدھک کا اور جو نیونترم جڑ بدھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکتر سے کم ہمارا اجلا کوشن ہے آتما ساتھ کرن تتا ساماویجن کی پرکلیا کس سے سمبندت ہے تو یہ ہے کیا جے کے سنگیہ ناتمہ وکاس سے اس کے چار انہوں نے پایٹ ہو دیئے تھے پہلا اسکیما دوسرا آدم ساتھ کرن تیسرا ساماویجن چوتھا سامیہ دھارنا نیچ پوشن ہے ایوریس کی بیٹی پستک کے لے کا کون ہے تو اس کے لے کا جو تھی وہ تھی عرونیما سنا اور یہ انہوں نے لکھی تھی انہوں نے جب وہ ریلز حادثے میں انہوں نے اپنا بائیں پیر گوا دیا تھا بائیں پیر کو گوانے کے بعد لکھی تھی بات لکھی اور اس کے جو پرکاسک ہیں اس کو سکتکے پرکاسک کا نام ہے پرکاسک کا نام ہے پرکاسک پرکاسک یہ جو پرکاسک ہے یہ ہے نئی دہلی نئی دہلی کا پرکاسک ہے انہوں نے اپنا پیر گوانے کے بعد جو ان کی جندگی میں آئے اتار چڑھا ہے اس کی پوری کہانی اس میں لکھی ہے ہمارا اگلا کوشن ہے اتبیدے سرکار نے کس ورد بھاگی لکمی ہو جانا کا سبارم کیا تھا تو اس کا انتر ہے ہمارا 2006 and 2007 اور یہ جو ہمارا بھاگی لکمی ہو جانا ہے کس لیے ہوئی تھی اس کا جو لکش ہے تھا وہ تھا کنیا بھرون ہتیا کو روکنا کنیا بھرون ہتیا کو روکنے کے لیے آرم کیا گیا تھا اور کس نے عمل کیا تھا سب سے پہلے سرپرثم مہلا تلیان بھرون 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 عمل کیا اب اگلا کوشی نمارا اکور نام کس نے لکھی تو اکور نام جو لکھی ہے وہ لکھی ہے اگول فضل نے اگول فضل نے اکور نام لکھی ہے جو اکور کے ایک درواری تھے اور اس کا ارث کیا ہے اکور نام کا ارث ہے اکور کی کہانی اس کے تین آئینے ہیں جن میں اس کا تیسرا آئینہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے پھر سدھ ہے جس کا نام ہے آئینے اکوری آئینے اکوری اگلی کوششن ہے بھارت کلا بھون کس نگر میں استث ہے تو یہ ہے باران سی کے کار ہے ہندو ڈیو 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 یہ ایسیا کا سب سے بڑا سنگراللہ ہے یہ ایسیا کا سب سے بڑا سنگراللہ ہے اگلا کوشن ہمارا جلی کٹو کس راجے سے سمجھ دیتے ہیں تو یہ ہے تمیل نانڈو تمیل نانڈو کیا ہے یہ یہ پونگل چہار پر کھیلہ جانے والا کھیل ہے اس میں بیلو سے انسان لڑتا ہے اس میں پونگل چہار پر بیلو سے انسان لڑتا ہے اس میں پونگل چہار پر بیلو سے انسان لڑتا ہے یہ کیا ہے؟ کھیل ہے یہ یہ کھیل ہے کھیل ہے یہ نیشکوشن نے اتر پر دیس کے کس نگر کو بھارت کا سراج کہا جاتا ہے تو اس کا انصر ہے جون پور جس ہے جو اس تاپیس ہے وہ بنارس میں ہے اور اس کی نیشکوشن سے بنایا تھا بنایا تھا فروز تہا فروز تہا تگلکنے اور کس کی یاد میں انوایا تھا؟ اسے اپنے دوست محمد محمد بن تگلک کی یاد میں بنوایا اور اسی کارنے سے یہ بھارت کا سراج کہا جاتا ہے کیونکہ محمد بن تگلک اس سمیہ میں اپنے بھارت کا سراج کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان کا نام دوسرا نام جونک ہاں بھی تھا ہمارا اگلہ کشن ہے نیمش سانڈین فویتو اسطل پتہ پیدیش میں کس جلے میں استطح ہے؟ تو اس کا انصر ہے لکنو کے سیتاپور جلے میں یہ ہے لکنو کے سیتاپور جلے میں اور نیمش کی اسٹاپنا نیمش کی جو بیوت پتی ہوئی تھی نیمش کہاں سے آئی ہے؟ نیمش جو آیا تھا وہ آیا تھا ہمارا نیمش سے نیمش کیا تھا؟ نیمش تک یہاں پر جو گور مکت تھے انہوں نے نیمش میں نیمش ایک اسٹان تھا اس میں اصروں کی شینہ کا سندھار کیا تھا تو اس وجہ سے نیمش شانیہ کا ناہم نیمش سے پڑھا تھا نیمش پڑھا تھا سورے مندر اوڑی شاہ میں کس اسٹان پر ہے؟ سورے مندر کہاں پر ہے؟ اوڑی شاہ راجے میں پوری جلے میں پوری جلے میں پوری جلے میں پوری نامک سہر میں سہر میں اسٹھ سے اور اس کے بارے میں ایک چیز قریمت ہے یہ سن 1984 میں یونیس کو نے اسے وشو دروہر اسٹل 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 کی ماننے کا اسٹل کی ماننے کا دیئے میں 1984 میں یونیس کو نے اسے دروہر اسٹل کی ماننے کا پردان کیے اہلا پوشے نے اس پال ساسک کا نام بتائیے جس نے بگرم سیلا وشو دیالے اثاپت کیا تو ان کا نام تھا راجہ درم پال اور انہوں نے کیا تھا سات سو پچھتر سے آٹھ سو ایشوی کے بیچ اور یہ کہاں اسٹلتہ یہ اسٹلتہ بیہار راجے کے بھاگل پرجلے میں بیہار راجے کے بھاگل پرجلے میں اسٹلتہ اگلا کوشن ہے وہ کہاں وشو پریانا دیوز کس تھیٹی کو منائے جاتا ہے اس کا انصار ہے اس کے 5 زون تو اسے منانے کی جو کہتی وہ کہتی اسے منامیں کہتی سینت راست نے پریانا کے پیٹ تھی بیسٹک اسطر پر راجنہتی کو اور سمارک جگرہتی لانے ہٹو اور کب کی گئی تھی گھوٹھنا سن کونسی ایس کے وہ ہے انیس سو بہتتر اور لاغو کب کیا گیا تھا لاغو کب کیا گیا تھا لاغو کیا گیا تھا پانچون انیس سو چوہتتر اور تب ہی اسے پہلا ویسو پریابرن دیواز بنایا گیا تھا مرثم ویسو پریابرن دیواز پریابرن دیواز پریابرن دیواز کب بنایا گیا تھا پانچون انیس سو چوتھتر میں پیپر گولڈ کسی کہا جاتا ہے پیپر گولڈ جو ہوتا ہے ہمارا انتراشتی ہے مدرہ کوس کے بسیس آرن ادھکار پیپر گولڈ پیپر گولڈ پیپر گولڈ نے اسے لگا مدرہ میں اور اسے سبسٹیٹیوٹ آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے سبسٹیٹیوٹ آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے اگلا کوشش ہے کون سے گرہ کو لال گرہ کہا جاتا ہے تو اس میں انسان اس کا منگل اب منگل گرہ کو کیوں کہا جاتا ہے لال گرہ کیونکہ یہاں آئرن آئرن آکسائیڈ آئرن آکسائیڈ کی ادھکتہ کے کاراڑ یہاں کی جو مٹی ہے وہ ہے لال آئرن آکسائیڈ کی کاراڑ اس کی مٹی جو ہے مٹی کا رنگ لال ہے لال ہے اور یہ ایسا پہلا گرہ ہے جس میں دھرتی کے سامان ریتو پریوتن ہوتا ہے ہمیں دھرتی کے سامان ریتو پریوتن بھی ہوتا ہے اگلا کوشش ہے لوگ تک جیئے کس راجے میں اس تحت ہے تو یہ ہے پورووتر بھاگ کے منیپور راجے میں یہ ہے اپنی ستہ پر تہتے ہوئے بنسپتیوہ مٹی سے بنے دیپوں کے لئے پریسٹ ہے جنہاں کندی کہا جاتا ہے کس کے لئے پریسٹ ہے یہ ستہ پر تہتے بنسپتیوہ دیپ بنسپتی و مٹی کے دیپ جنہیں کیا کہتے ہیں کندی جنہیں کندی کہا جاتا ہے ہمارے نیسٹ کوششن ہے بھارت کی پہلی پون کالک بھائیلا رکشمندری کون ہے تو یہ ہے نیرملا شیطہ رمان نیرملا شیطہ رمان یہ دیو تھی پہلے ہمارے دیش کی وانیجی مندری تھی وانیجی مندری پہ ان کے اچھے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں رکشمندری بنایا گیا تھا اور ان کی جو ایریا وہ ہے 58 ورس اور اس سے پہلے 1970 میں اندرہ گاندی اندرہ گاندی پیدان مندری کے ساتھ اس پت کو سمبھال چکی ہیں سمبھال چکی ہیں یہ سیمپ پیدان مندری بھی چی ہمارا اگلا کوششن ہے برس 2017 میں سانٹی نیرسستی کرن اور بکاس کے لیے اندرہ گاندی پرسکار کسے پیدان کیا گیا تھا سے کیا گیا تھا منموہن سنگھ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو اور اس کی گوشنا جو کیتی وہ تھی گوشنا کس نے کیتی گوشنا کیتی پیناپس مکھر جی نے اور یہ اس کی جو پیارم پر جو ہوا تھا اس پرسکار کا وہ ہوا تھا 1886 میں اندرہ گاندی کے نام پر نگرف فکر گوشتری ڈاکٹر ڈاکٹر موسیقی